جو آخری مضمون آیا تھا ہے سو ست اٹھائیس میں رکو میں دیکھیں اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے برطہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے اپنی مادی ضروریات پیر کھانے کو بانتا ہے اس سے پہلے یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت اللہ نے دو جن سے بنا دی ہیں مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے جو فروائیڈ نے کہا ہے بس وہیوں سمجھئے کہ درہ زیادہ مش مسالہ لگا دیا ورنہا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مصبوط ہے بہت قوی ہے لیکن جو شہر جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا موزور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کے لئے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا کھلا سیکس فری سیکس آج کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس قیاس ہوتا تمدل میں فساد ہو جاتا اس کے لئے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلوم ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ بیس کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آئی نہیں سکتا تو سادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بلکل برابر ہیں اس سے بڑی ہماکت کوئی نہیں اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے ایک موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دی بات غلط ہو جائے یہ خراب ہو جائے ایک ڈائریکٹر مانیجنگ ڈائریکٹر وہ اسے دس ڈائریکٹر بنا دی لیکن اوپر ایک ہوگا جنرل منیجر ایک ہوگا جتنی منیجر دس رکھ دی ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے لہٰذا جب ایک مرد اور ایک عورت مرد اور عورت انسان ہونے کے ناتے بلکل برابر ہیں ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پرورش پائی ہے اور بہن نے بھی اس ادبار سے وہ برابر ہیں شرف انسانیت میں نور انسانی کی حصیت سے ہیومن ڈیگنٹی اینڈ آنر دی شیئر بہت ایک والی ہے ایک ہی ایک والی ہے لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بلیان رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے جیسے انسان سب برابر ہیں لیکن چپناسی اور افسر برابر نہیں ہیں اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جارہا ہے اسی آئیلی قوانین کے مثالے لیکن تمدل کی جرم بنیاد یہ ہے یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے خاندان کا نظام اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے اگر ہماری چودہ کروڑ تعداد ہے اس وقت سات افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمال کر لیں تو آپ سمجھئے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں دو کروڑ خاندان ہیں ان خاندانوں پر مستمیل ہیں خاندان کا ادارہ مستحقم ہوگا معاشرہ مستحقم ہو جائے گا خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی فلا ہوگی معاشرے میں صلاح ہو فلا آئے گی وہاں فطور ہوگا فساد ہوگا بچینی ہوگی ظلم ہوگا ناانصافی ہوگی وہاں کنفرکس ہوں گے بیاں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی تو جو ہے پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ان کی تربیت میں ہم منفی چیزیں شامل ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیا گئے ہیں آئیلی قوانی ان میں جہاں تک یہ معاملات ہے ایک مرتبہ وہ نکاح میں آگئی ہے تو اب شوہر کا پڑڑا بھاری ہے شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے ہاں جواب دے ہی کرے گا اپک اپ ہو جائے گا لیکن اختیار ہے وہ خود طلاق نہیں دے سکتی البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خورا جسے ہم کہتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے سے بڑوں کے ذریعے سے رشتداروں کے ذریعے سے خورا کرے لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں کسی مرد کی طرح اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور ابھی عدد پوری نہیں ہوئی ہے اب وہ کہتو نے طلاق دے دی اب میں تیرے گھر میں بچنے کو تیار نہیں ہونے اختیار مرد کا ہے عدد کے اندر اندر تین مہینے کے اندر اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے اس کو طلاق رجی کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی اور آج کی دنیا میں کہ جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلطلہ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں خساد اور دندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اب جو کچھ نہیں صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ کاہرہ کانفرنس اور بیٹنگ کانفرنس اس ایشیا تک گھراؤ دولوں طرف سے مشرق سے اور مغرب سے کہ عورت کو آزاد کرو عورت کو اٹھاؤ انینسیپیشن کے نام پر عزادی کے نام پر اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر تاکہ خاندانی نظام چوٹ کر رہ جائے جیسے کہ ان کے ہاں چوٹ چکا ہے خاندانی نظام نے یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا آپ نے سال نو کے میسج میں کہ انقریب ہماری قوم امریکل ڈیشن بہت زل اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی born out of wedlock وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی مدیود میں نہیں آئے زنہ کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی one parent family رہ گئی ہے ماں ہی باپ ہے اور وہ ہی ماں ہے اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں اب وہاں بڑی ایک مہم اچھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جیسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے وہاں تو بہت سے لوگ پتری باپ کون ہے میرا یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں اور یہ نظریہ مساوات مردزن یہ بہت ہی یوں سمجھئے کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کو ساتھ سامنے آ رہا ہے البکہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے اسلام نے عورت کو یہ حقوق دی ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہونٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانا پس منظر ہندووں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں نہ اس کی وراثت کی اتنے کا حق ہے نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کو اس کے لئے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے وراثت تو بہت بور کی بات نہیں کوئی پروپرٹی کا کوئی سوال نہیں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں کوئی لیگل انٹیٹی نہیں لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے ہمارے آباؤ اجداد تربیت ہوئی نہیں لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں عورت کو جو ہے پاؤں کی جوسی کی طرح سمجھنا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے اس کے نتیجے میں ہم جو بغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے اگر ان کے لئے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ نتیجے عمل میں پھر جو یہ نارے ہیں اور بڑے خوشنوہ جو دعوت افتی ہے وہ نازمان ان کے چھیج کر لے جائے گی تو اس طرح بھی خیال رکھی ہے اور ہمارے ہم دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کی کیا حقوق ہے ان کی دیل جوئی کتنی کرنی چاہیے حضور نے کیا فرمایا ہے خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سے بہترین لوگ ہوئے یا تو گھر والوں کے لئے اچھے ہو بہترین لوگ ہوئے ان کے حقوق کا لحاظ ہو ان کے ساتھ سلوک ہو ان کے حساسات کا بھی پاس کیا جائے البتہ جہاں شریعت قویدین کا معاملہ آ جائے nothing going سیدھی سیدھی بات یہ تلوار کی طرح آپ دنگے ہو جائے اس وقت یہ معاملہ دین کا ہے اس میں میں تمہاری کوئی ریائیت نہیں کر سکتا ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی چونچا ہو اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں جانشور وہ لے لیتے ہیں اوپر کا نہیں دیکھتے برابری کہاں رہی شادی کرتے وہ برابری ہے عورت کہتے میں شادی نہیں کرتی شادی نہیں ہوگی خصوص برابری ہے دونوں کی نظامنٹی سے شادی ہوگی یہ برابری ہے لیکن جب ایک مطبع بیوی بن گئی اب برابری نہیں ہے اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں الرجال و قوامون علیہ نساء یہ بات پھر وہاں آئے گی اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کروی گولی ذرا خواتین کے حلق سے اترنی شروع ہو جائے وَعَبْعُ لَتُهُنَّا عَقْ مِرَدْدِهِنَّا اور اسے طریقے سے وَلُلِّ جَعْلِ عَلَيْهِنَّا جَرَ جَا البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں جس طرح کہ اس کے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں یہ ہے بجو بات اہیداد لَهُنَّا مِسْلُ لَذِهِ عَرَيْهِنَّا بِالْمَعْرُونَ اور یہ دنیا کا وہ رسول ہے کہ رِسْبَانْتِبِلِيْتِيزْ اِنْ پرِوِلِجِزْ کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوگی ذمہ داری بہت دار بھی حقوق اور اختیارات اتنے ہیں نہیں آپ ذمہ داری اداری کر سکتے ہیں جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق اور اختیارات بھی کم ہوگی دونوں چیزیں پروپورشنٹ چلتی ہیں